ہلو سٹوڈنٹس آپ کے سیکنڈ پیپر جو ہے بی ای سیمیسٹر فرسٹر کا نصر سے مطالق ہے تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس سے مطالق سوالات بنائیں گے نصر کے جو آپ کے مضامین ہیں آپ کے سلیبس کے اندر اور ان کے مصنفین ہیں ان سے مطالق سوالات ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی بنائے تھے کچھ سوالات اور اب بھی ہم نے بنائے ہیں اصل میں مصنفین سے مطالق زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اور نہیں ملیں گے اس کتاب کے اندر اس میں سبق تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی ریڈنگ لگا لی جائے گا تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سبق کے اندر ہے کیا لیکن جو اس کی مصنفین سے مطالق سوالات ہیں وہ ہم نے آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں اس میں ہم نے نظیر احمد دیکھو ایک تو نظیر احمد شبلی حالی حسن نظامی اور مولانا ابو الکلام آزاد سے مطالق سوالات بنائے ہیں تو پہلا سوال ہے نظیر احمد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو تیس ایس وی میں پانی پت میں ہوئی تھی کیا یا اٹھارہ سو چونتیس ایس وی میں دلی میں یا اٹھارہ سو پینتیس ایس وی کے اندر ریہر زلہ بجنور کے اندر یا اٹھارہ سو چھتیس ایس وی کے اندر ریہر زلہ بجنور کے اندر کہاں ہوئی تھی اٹھارہ سو چھتیس ایس وی کے اندر ریہر بجنور زلے کے اندر ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ ان کی پیدائش سے مطالق سوال تھا نظیر احمد کی ابتدائی تعلیم کس نے دی نظیر احمد کو ابتدائی تعلیم کس نے دی تھی مولوی عبدالرزا رازق مولوی عبدالخالق مولوی عبدالخلیق مولوی عبدالخالق اور مولوی عبدالرزا کس نے دی تھی یہ دی تھی ان کو انہوں نے مولوی عبدالخالق نے ٹھیک ہے تو یہ انہی کے گھر میں ان کے گھر کے یہ کام کرتے تھے کیونکہ پرانے زمانے میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو استاد ہوتے تھے جو ٹیچر ہوتے تھے ان کے گھر کے کام جو بچے تھے وہ طلبہ ہوتے تھے وہ کرتے تھے تو یہ ان کیا کام کرتے تھے اور انہی کی بیٹی سے پھر بعد میں ان کی شادی ہوئی تھی جو انہیں پریشان بھی بہت کرتی تھی اور نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی جو خاکا ہے ان کا اس میں ہمیں وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے اگلا سوال نظیر احمد کا پہلا نوول کونسا ہے جو اردو کا بھی پہلا نوول مانا جاتا ہے اردو کا پہلا نوول بھی اسی کو کہتے ہیں ہم اور نظیر احمد کا ہی ہے وہ پہلا نوول کونسا ہے توبت النسوح مراتل روس بنات الناش یا ابن الوقت کیا ہے مراتل روس ہے دیکھو ویسے محمود علائی صاحب نے خط تقدیر کو سے متعلق انہوں نے لکھا تھا کہ خط تقدیر جو ہے وہ اردو کا پہلا نوول ہے لیکن وہ اب تک اس کا کوئی آگے نہیں ہوا تو پہلا نوول جو ہے وہ مراتل روس ہی مانا جاتا ہے اور نظیر احمد ہی ہمارے پہلے نوول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں کلیم نسوح اور ظاہردار بیگ نظیر احمد کے کس نوول کے کردار ہیں یہ تینوں جو ہیں کلیم ہیں نسوح ہیں اور ظاہردار بیگ نظیر احمد کے کس نوول کے کردار ہیں یہ اس سے متعلق سبق ہے آپ کے سوال آپ کے اس ملسلیبس کے اندر تو فسانہ مبتلا کے ہیں کیا ابن الوقت کے ہیں یا مراتل روس کے ہیں یا توبت النسوح کے ہیں توبت النسوح کے ہیں یہ ان کا نوول تھا اس کے اندر وہ نسو جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے میدانِ حشر کا اور اس کو یہ دیکھ کر کے گھبرات ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکا پھر وہ خوش آتا ہے اسے اور وہ حیزے میں مبتلا ہو گیا تھا تو پھر وہ بعد میں ٹھیک ہوتا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے اندر دکھائے گیا اسلاحی ناوویل ہے یہ نظیر احمد کا اب آتا ہے آپ کے نساب میں شامل سبق شائری کیا ہے کہ مصنف کون ہے کون ہیں حالی ہیں کیا شبلی ہیں نظیر احمد ہیں یا سر سید ہیں شبلی ہیں دیکھو یہ سبق ہے شائری کیا ہے یہ مضمون ہے ایک شبلی کا آپ کے اس میں ہم کوشش یہ کرنا کہ میار عدب کی جتنے مزامین ہیں ان سب کے جو مصنفین ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کر کے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا شبلی کی سنے پیدائش اور سنے وفاد کیا ہے یعنی کب پیدا ہوئے اور کب انتقال ہوا شبلی کا 1857 پیدا ہوئے Nvidia میں انتقال ہواàn missionary میں انتقال تھا یا غازیپور میں یا آزمگڑ میں یا بجنور میں کہاں ہوئے تھے وہ آزمگڑ میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے در جزیل میں کون سی تصنیف شبلی کی نہیں ہے دیکھو یہ بتانا ہے کون سی نہیں ہے ان چاروں میں سے الغزالی الفاروخ المامون یا خط تقدیر تو خط تقدیر ان کی تصنیف نہیں ہے الغزالی الفاروخ اور المامون یہ ان کی ساری سوانے عمریاں ہیں سوانے عمریاں لکھی ہیں انہوں نے وہ بہت اچھے مطلب سوانے نگار تھے بہت اچھے انشہ پرداز بھی ہیں اور بہت اچھے شائر تھے محفق تھے نفقات تھے تو سوانے عمریاں جو لکھی ہیں یہاں ہم نے ان کے تین نام دے دیئے ہیں آپ کو تو یہ دو طریقے سے اس کا جواب ہو جائے گا ایک تو سوانے عمریاں کا بارے پتا چل جائے گا یہ ان کی سوانے عمریاں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پہچاننے کے لیے کہ کون سی نہیں ہے ان کی تو وہ بھی ایک اپشن ہے شبلی کی تصنیف شیرالعجم کا موضوع کیا ہے شبلی نے لکھی تھی ہے تو کس موضوع پر لکھی تھی اردو شائری کی تاریخ اور تنقید پر لکھی تھی کیا یا فارسی شائری کی تاریخ اور تنقید عربی شائری کی تنقید یا عربی شائری کی تاریخ اچھی اور بہت زخیم کتاب ہے کئی جلدوں کے اندر ہے شیرالعجم اس میں کیا ہے فارسی شائری کہ انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے اور اس پر اس تنقید بھی پیش کی اپنی میار عدب میں حالی کا کون سا مضمون شامل ہے یہ آپ کے نساب کے اندر ہے میار عدب تو حالی کا کون سا مضمون ہے اس کے اندر یہ ہے بہادروں کے کارنامے یا نظیر احمد کی کہانی یا غالب کی شائری یا اچھی کتاب انہوں نے غالب کی شائری سے متعلق اچھا مضمون لکھا ہے اس کے اندر حالی نے حالی کے استاد تھے غالب تو انہوں نے اس مطالق اچھا سا مضمون لسٹ میں لکھا ہے حالی اپنے سبق غالب کے شائری میں غالب کے شائری کی کس خوبی کی سب سے زیادہ وضاحت کی ہے کس خوبی کی سب سے زیادہ وضاحت کی ہے حالی نے اپنے سبق کے اندر غالب کی کہ غالب کی امتیازی خصوصیت کیا ہے وہ کیا بتانے کوشش کر رہے ہیں استیارات ہیں کیا یا زبان یا تلمیہات یا انوکھا پن و جدت تو انوکھا پن و جدت یعنی حالی نے پورے سبق کے اندر پورے مضمون کے اندر غالب کی شائری میں جو انوکھا پن ہے چاہے وہ تشبیحات اور استیارات میں ہو زبان میں ہو موضوع میں ہو خیال میں ہو کسی میں بھی ہو سب چیزوں کا ایک ندرت اور جدت جو اس میں پائی جاتی ہے یعنی نیاپن پائی جاتا ہے جدت پائی جاتی ہے اس پر انہوں نے اس سے متعلق اشار جو ہیں وہ سمجھائے ہیں اور مثال کے طور پر پیش کی ہیں پھر حالی نے سرسید کے کس رسالے میں اسلاحی مضامین لکھے کون سے رسالے میں لکھے تھے تیزیب الاخلاق میں لکھے تھے کیا یا الکلام میں لکھے تھے یا جام جم یا الہلال دیکھو سرسید کا ہے تیزیب الاخلاق ستریسوی کے اندر یہ رسالہ جاری ہوا تھا اور یہ اس کے اندر حالی نے مضامین اسلاحی مضامین سرسید کے ساتھ ساتھ لکھے سرسید نے تو لکھے ہی تھے لیکن سرسید کے اور بھی جو رفاقات ہیں ان لوگوں نے بھی اس میں مضامین لکھے تھے تو اس میں حالی بھی ایک تھے اب آتا ہے درجہ زیل میں کونسی تصنیف حالی کی نہیں ہیں اب حالی کی تصانیف آپ کو اگر معلوم ہوں تو آپ کو سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس میں کونسی نہیں ہیں دیکھو حیات سادی یادگار غالب حیات جعوید اور معذنہ نیسو دبیر تو کونسی تصنیف نہیں ہیں ان کی معذنہ نیسو دبیر نہیں ہیں یہ شبلی کی تصنیف ہے انہوں نے انیس اور دبیر کا معذنہ کیا تھا تو یہ شبلی کی ہے باقی یہ تین تصانیف جو ہیں وہ حالی کی ہیں حیات سادی یادگار غالب اور حیات جعوید یہ تینوں سوانے عمریاں ہیں حیات سادی جو ہے وہ شیخ سادی کی سوانے عمری ہے یادگار غالب غالب کی سوانے عمری ہے اور حیات جعوید جو ہے وہ سرسید کی سوانے عمری ہے تو اس طرح یہ تین سوانے عمریاں لکھیں تھی حالی نے حالی نے عورتوں کے مسائل اور اصلاح کے لیے کونسی کتاب لکھی حالی نے عورتوں کے مسائل پر بھی کتاب لکھی تھی کونسی لکھی تھی انہوں نے مقدمہ شیر و شائری لکھی تھی یا مدو جذر اسلام لکھی تھی یا مجال سننے سا لکھی تھی یا حیات سادی لکھی تھی کونسی لکھی تھی مجال سننے سا لکھی تھی یہ قصے کی شکل کے اندر لکھی گئی ہے مقدمہ شیر و شائری جو ہے وہ تو حالی کی تنقید کی کتاب ہے مد و جذر اسلام ان کی نظم ہے جسے ہم مصدس کے نام سے بھی جانتے ہیں مصدس حالی اور مجال سننسہ ان کی قصہ کے روپ میں کہانی کے روپ میں انہوں نے لڑکیوں کی عورتوں کے مسائل ان کے صلاح کے لیے لکھی حیات سادی جو ہے وہ ان کی سوان عمری ہے اب آتا ہے محمد حسین آزاد کی سبق سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ میں سچ کا کیا نام ہے سچ کو انہوں نے ایک نام دیا ہے ایک ملکہ بتایا ہے انہوں نے کون ہے وہ ملکہ صداقت زمانی نام ہے کیا اس کا یا ملکہ دانش خاتون یا حویس ہوا پرست یا ملکہ اقبال کیا نام ہے اس کا ملکہ صداقت زمانی اگر میننگ ہمیں آتے ہوں تو صداقت سچ کو کہتے ہیں نا تو یہ جو ہے وہ سچ کا نام تھا انہوں نے تمثیلی مضمون لکھا ہے یہ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ جو ہے وہ ایک تمثیلی مضمون ہے جس میں سچ اور جھوٹ کے درمیان جو جنگ کشم کش پر چلتی ہے کہ کس طرح جھوٹ جو ہے وہ لباس بدل بدل کر کے اور جھوٹے اپنے یہ بنا کر کے بھیس بنا کر کے سچ کو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور سچ کے اوپر جیتنے کی کوشش کرتا ہے یہ بتایا اس میں اب آتا ہے دروغ دیوزاد کس کا نام ہے اسی مضمون کے اندر ہے یہ دروغ دیوزاد کس کا نام ہے سچ کی ماں کا نام ہے کیا سچ کے باپ کا نام ہے یا سچ کے بھائی کا نام ہے یا سچ کے دشمن یعنی جھوٹ کا نام ہے کس کا نام ہے جھوٹ کا نام ہے جو جھوٹ اسے پریشان کرتا ہے دنیا میں بھی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ جھوٹ سے پریشان رہتا ہے یونکہ جھوٹ جو ہے دنیا جھوٹ پر زیادہ یقین کر لیتی ہے بہت جلد اور آر آج کل تو بالکل ہی جھوٹ کا بول والا ہو رہا ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ اسی کے اوپر سمجھو ایک طریقے سے بہت اچھی طرح صادق آتا ہے یہ مضمون اس کو غور سے پڑھو گے تو اندازہ ہوگا کہ آج کے زمانے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بالکل صحیح ہمیں نقشہ اس کے اندر نظر آتا ہے تو یہ دروغ دیوزاد جھوٹ کا نام تھا اب یہ ہے خواجہ حسن نظامی کا پورا نام کیا تھا خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے آپ کے نساب کے اندر تو ہم نے اس پر لیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کا پورا نام کیا ہے سید علی حسین نظامی سید باقر حسن نظامی سید علی حسن نظامی یا سید باقر حسین نظامی کیا نام ہے ان کا سید علی حسن نظامی ان کا نام تھا ٹھیک ہے پھر آتا ہے درجہ زیل تصانیف میں حسن نظامی کی کون سی تصنیف نہیں ہیں دیکھو اس طرح کے سوال کے اندر کیا ہوگا ایکی سوال میں آپ کو کئی تصانیف جو ہیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گے اس لیے اس طرح کے سوال بنائے ہیں ہم نے کونسی ان کی تصنيف نہیں ہے ایک تصمیت سے نہیں ہے باقی تین ان کی ہیں تماشا برخ سارے عزید سپارہ دل محرم نامہ سبح زندگی کونسی ان کی نہیں ہے سبح زندگی یہ ان کی سب تصانیف ہیں تماشا برخ سارے عزید سپارہ دل محرم نامہ ان کی ہے یہ سبح زندگی جو ہے وہ عاشد الخیری کا نوبل ہے اب آتا ہے خوچہ حسن نظامی نے میرٹ سے کونسا اقبار نکالا تھا صحافت میں بھی حسن نظامی کا اچھا رول رہا ہے تو حسن نظامی نے کونسا اقبار میرٹ سے نکالا ہے توحید نکالا تھا یا انگریز ببدہ نکالا ہے یا غدر دیلی یا میشر کونسا نکالا توحید نکالا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی قلعہ احمد نگر کے جیل میں قید کے دوران کونسی تصنیب سامنے آئی یعنی قلعہ احمد نگر کے اندر ان کو جب قید کر لیا تھا انگریزوں نے تو اس وقت انہوں نے کونسی تصنیب لکھی تھی کیا لکھا تھا انہوں نے الحلال لکھا تھا کیا البلاغ لکھا تھا غبار خاطر یا تذکرات کو الحلال اور البلاغ تو ان کے اقبارات تھے لیکن غبار خاطر جو ہے وہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے یہاں سے انہوں نے خط لکھے تھے خط لکھے بھیج تو سکے نہیں تھے کیونکہ بھار تو جا نہیں سکتے تو انہوں نے جمع کر لیا تھے پھر بعد میں وہ مجموعہ کی شکل کے اندر شائع ہوئے تو غبار خاطر نام ہے ان خطوط کے مجموعہ کا تو احمد نگر کی جیل کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے خطوط وہ یہ غبار خاطر کے روپ میں ہمارے سامنے آئے ہیں تذکرہ بھی ان کی تصنیب ہے لیکن صحیح جواب کیا ہے غبار خاطر ہے تو یہ کچھ مصنفین ہیں جن سے مطالق آپ کے لئے ہم نے سوال بنائے ہیں اگلے اس میں بچے ہوئے جو مصنفین رہ گئے ہیں ان کے مطالق بھی تھوڑے سوال بنائیں گے تو آپ ان کو یاد کرتے رہیے کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اگزام کے اندر اور جو بھی سبق ہیں جو بھی مزامین ہیں آپ کسی لئے بس کے اندر ان کو اچھی طرح ریڈنگ لگا لیجئے اور پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر جو کچھ لکھاوا ہے ان کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ درمیان میں سے بھی کچھ نہ کچھ کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے تو اس لئے اچھی طرح ان کو یاد کیجئے اور اگر چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور کوئی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے لئے کمنٹ کرنا کوئی بھی جیسی بھی جیسا بھی ہے تاکہ اس حساب سے آگے دوسرا ویڈیو بنا سکے ہم